ایک آپ کو توڑ کر دکھا دیتے ہیں یہ دیکھیں ماشاء اللہ الحمدللہ سموسہ ہمارا بیوٹی فول بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستوں میں آپ کا دوستہ لفتہ حاضر ہوں آپ کی حظن میں آپ دیکھ رہے ہیں برکتہ فود رسپی تو آج میں آپ کے لئے بہت اچھی سی رسپی لے کر آئے ہوں جس کا نام ہے سموسہ شاشلک شاشلک سموسہ ساری شاشلک سموسہ چکن ڈالیں گے شاشلک شاشلک بنائیں گے اور سموسے میں ڈال کر بنائیں گے جو بچے آپ کی بات نہیں مانتے ایک مرتبہ یہ رسپی بنا کر ان کو اکھلا دیں آپ کے دیوانے ہو جائیں گے آپ کے اردگرد آگے پیچھے کہ ہمیں وہ رسپی بنا کر دیں جو مرضی کام ان سے کروائیں تو انشاءاللہ بہت اچھی سی رسپی ہے رسپی اگر آپ کو پسند ہے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کا سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں بسم اللہ ایسے چھوٹی چھوٹی بوٹی کریں آپ یہ دیکھیں اتنی اتنی بڑی نہیں یہ دیکھیں کیسے کام کرتی ہے جتنا نکاح اتنا ہی تکھا یہ دیکھیں چھوٹی سی چھوٹی کام کرتی ہے کیسے سارے پیس کر کے میں آپ کو دکھاتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم چکن دیکھیں چھوٹا چھوٹا ہو گیا بوٹی بوٹی کر لیا ہم نے تو اس میں اب جو چیزیں جائیں گی وہ آپ کے سامنے ہیں میں نے اچھی طرح سے دولیا تھا سرکہ جائے گئی دو تین چمچ چلی سوس یہ بھی تین چمچ ڈالیں گے اور اس کے بعد یہ بھی تین چمچ چکن تین پاؤں کے قریب تھا ہمار کتنا تھے ایک چمچ کٹی بھی میرچ کا دنیا پاوڈر ایک چمچ کالی مرچ ایک چمچ سے تھوڑی سی کم زیرا پاوڈر تھوڑی سی جائے گی لال مرچ تقریباً چوتھا اسا چمچی کا اس کو مکس کر لیں پندرہ گرام پیال لسن پانچ سے چھے تریئے تھی لسن کی اس کو تھوڑا سا براؤن کریں گے اس کے بعد اور یہ گناہ ڈالا ہے میں نے ایک چھٹکی کے برابر اور نمک آزا چمچ کم ہوگا تو پھر ڈال لیں گے ٹھیک ہے تھوڑا سا اس کو سپائسی رکھنا ہے بعد میں اس کو دہی کے ساتھ ہی استعمال کرنا ہے تو آج آپ کو ایسا سموسہ بنا کر دکھائیں گے انشاءاللہ دل خوش ہو جائے گا ویڈیو کو پورا دیکھیں سکپ نہ کریں انشاءاللہ میں کہتا ہوں آپ کو بہت مزا آنے والا ہے یہ ویڈیو دیکھ کے انشاءاللہ پورا مزا آئے گا آپ کو ویڈیو کو دیکھ کر لسن لائٹ براؤن ہو گیا اور اس میں ڈالتے ہیں یہ چکن دیکھیں اچھی طرح ہے چکن بھی بنائی کر رہے ہیں ٹھیک ہے دہیں یہ میرے پاس کچھ جو میں نے صبح اس کو جمایا تھا اور یہ میں اس میں دہیں شامل کرنا ہوں چھوڑا سا یہ دیکھتے ہیں اور اس دہیں کو اب اٹھا کر وہیں پہ رکھ دیتے ہیں یہ ریسپی میں اس لئے تیار کر رہا ہوں کہ اگر چکن وہ بن سکتا ہے شوارما بن سکتا ہے پراتھا بن سکتا ہے تو آج ہم بنا کر دکھائیں گے سموسا دیسی اور ولیتی سٹیل دونوں میں ٹھیک ہے جی یہ سموسا دیسی ہو گیا اور شاشلک ولیتی ہو گئی ٹھیک ہے جی دیسی سموسا ولیتی شاشلک دونوں کا ملاب دیکھیں کیسا بنتا ہے انشاءاللہ آپ کو ضرور ٹرائی کیجئے گا یہ یہ میرے پاس تھوڑا سا پانی ہے پانی لگا کر اس کو یہ دیکھیں تھوڑا سا پانی لگا کر اوپر سے اس کو بند کر دیں گے اور تھوڑی سی آگ دیمی کر دیں گے تاکہ یہ چکن مر اچھی طرح سے گل جائے جیسے یہ ٹینٹر ہوگا پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں آپ نے چاپ کر لینا یہ دیکھیں ٹینٹرہ ٹینٹرہ چکن اچھی طرح سے یہ دیکھیں بھون چکا ہے یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے میں اس وقت پہ یہ ساری چیزیں اس میں شامل کر دیں گے پیاد ہے دو ادت سبل میتنے اور شملہ میں رکھتے ہیں یہ ڈال دیا ہے اور اس کو تھوڑا سامنے سے ایک لگانا ہے بس اور اس میں اب جائے گی تھوڑی سین یہ کیچپ ڈال دی تھوڑی سین میں نے قریبا تین چار چمچ کے برابر ڈالیا ہے پانچ سے چھے چمچ کیچپ کے تھے وہ میں نے اس میں ڈال دی ہیں اب اس کو تھوڑا سا سیکھ لگانے کے بعد میں اتار لوں گا اور یہ سموسے کے اندر پٹیں میں نے رکھیں اس کو تھنڈا لازمی کرنا ہے آپ نے یہ دیکھیں پٹیں میں نے بیل کے رکھیں ہیں اب ان کو میں کاٹتا ہوں ایسے سینٹر سے یہ میں نے بڑھیںیں نہیں بنائیں یہ پٹیںیں میں نے بنائیں ہیں تقریباً چودہ ٹھیک ہے جی چودہ سموسے بنائیں گے چودہ پندرہ یا سولہ سموسے بن جائیں گے اور اس کو بنانے کا طریقہ جو ہے میں نے آئی بٹن پہ بھی آ رہا ہے اور نیچے لنک بھی دیا ہوا ہے اوپر آئی بٹن میں بھی آ رہا ہوگا اس کا لنک ٹھیک ہے جی تو اس کو بنانے کا طریقہ بڑا سان ہے یہ جیسے میں نے بنائیں یہ تو طریقہ بے ہاتھ سان ہے اس کو اگر آپ کہیں گے دوبارہ کمنٹ میں تو ہم آپ کو دوبارہ بنانے سکھا دیں گے اور یہ ٹکن ہمارا ٹکن شاشلک جو ہے یہ ہماری تیار ہو چکی ہے اس کو میں اتار لوں گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب اب اس کو تھوڑا سا ہامنا ٹھنڈا کرنا ہے اور پھر اس کے سموسے بڑھتے ہے آپ یہ سموسے بنا لائتے ہیں آپ ہوں پانی لگا کر ایسے آپ نے اچھی طرح سے آپ کو پانی لگا کر اس کا یہ خیار رکھنا ہے کہ آپ نے اس کو بند اچھی طرح سے یہ نہ ہوگے آپ ناص و طریقہ سے جیسے سموس بناتے ہیں اس طریقے ناص مال Respructures نہ اپل poster نہاہی آپ نے اس کو بند کرنا لے یہ کیا جس میں ٹکن شاشلک اور اس کو کر دیں گے اب اچھی ذرا سے بند یہ دیکھیں اگر یہ اس موسا کھل گیا نا جی تو سارا گی خراب ہو جانا ہے اس لیے آپ نے اس میں جتنی اتیاط ہو اتنی اتیاط آپ نے اس میں بھرتنی ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کو آپ نے تھوڑا سا گاڑا کرنا ہے تو آپ اس میں کون فلاورٹ ڈال سکتے ہیں اور اس سے وہ گاڑا ہو جائے گا مکچر جو بنایا آپ کا شاشلک کا تو یہ دیکھیں اچھی طرح سے آپ نے اس کو پانی لگا کر یہ ایسے بند کرنا ہے سب سے بڑا جو میجر پوائنٹ آنا وہ یہ ہے کہ آپ نے اس کو بنانا اچھی طرح سے اور بند اچھی طرح سے کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم گی کو بھی آپ نے تھوڑا سا زیادہ گرم نہیں کرنا ہلکی آنچ پہ اس کو آپ نے رکھنا ہے اور بنانا ہے بڑے پیار سے بنانا ہے یہ ہمارا جو تھوڑا سا مکچر ہے نرم ہو گیا ہے لیکن یہ نرم نہیں ہونا چاہیے یہ جتنا تھوڑا سا ٹائٹ ہوگا تو سموسہ اتنا ہی آپ کا بہترین بنیں گا یہ چیز کا آپ نے خیار رکھنا ہے بس بس اس کو بند کرنے کا خیار رکھنا ہے یہ بعد میں بھی آپ نے ایسے بنانا ہے اس کو کہ یہ کھلے نا بس بس آپ جو ڈار ہے نا وہ اسی چیز کا ہے کہ یہ کھلنے نہیں چاہیے بڑے پیار سے آپ نے ان کو بنانا ہے انشاءاللہ یاد رکھیں گے یہ ریسپی صدیوں تک انشاءاللہ آپ یاد رکھیں گے یہ بہت ہی پیاری سی ریسپی بنا رہے ہیں ماشاءاللہ یہ الحمدللہ یہ سموسے ہمارے تیار ہو گئے ہیں ان کو میں لگا نکال لیں یہ دیکھیں بہت ہی کرسپی بنیں یہ دیکھیں ان کا ساؤنڈ آپ سن سکتے ہیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے تو ان کو نکال کر یہ میں ایسے رکھتا ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ جی سموسے سڑے تیار نے ٹھیک ہے توڑ کے بہت زیادہ گرم تو یہ ایک آپ کو توڑ کر دکھا دیتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ یہ دیکھیں سموسہ ہمارا بیوٹی فل ٹھیک ہے جی آپ بھی بیوٹی فل ویری گوڈ وہ لوگ جو ہمیں سبسکرائب کرتے ہیں دیکھتے ہیں اور ویری گوڈ ہماری ریسپی اگر ریسپی پسند رہی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں جو نہیں دیکھتے بھائی وہ بھی ویری گوڈ اللہ جو نہیں دیکھتے ہیں